موسیقی 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 پہلے جا کے ٹریننگ کی تھی اسے on the job ٹریننگ بولتے ہیں اس لئے اس کا نام ہے ٹھیک ہے here the employee learning by doing یہ جب پڑا concept ہے کر کے سیکھتا ہے ٹھیک ہے learn by doing کر کے ہی سیکھتا ہے جیسے کی آپ example دیکھ رہے ہیں بہت اچھے سے یہاں دیکھیں کی جو بھی machine ہے گاڑی کا engineer whatever جو بھی اس کو training دی جا رہی ہے تو یہ اچھے سے سیکھ رہے ہیں ایک بتا رہا ہے بہت اس کو جو جو طرینر جو ایک اپلیکینٹ وہ سیکھ رہے ہیں اس سے لائف سیکھتا ہے بندہ ٹھیک ہے it includes job rotation بھی آتا ہے اس میں apprenticeship بھی آتی ہے coaching بھی آتی ہے assignment بھی آتی ہے یہ سب چیزیں اس کے انتر آتی ہیں ٹھیک ہے جیسے بہت ساری کمپنیاں apprenticeship کراتی ہیں آپ نے کوئی course کر رہا ہے جیسے ہم نے بی ایڈ کری تھی تو چھے ہمیں بھی ایک سکول میں پڑھا تھا starting میں تو وہ ہماری on the job training تھی ٹھیک ہے کون کون سے ہوتی on the job training یہ رہی apprenticeship programs ہیں coachings ہیں internship trainings ہیں اور job rotation ہیں چاروں چیزیں ہیں training کے الگ الگ طریقے ہیں یہ example ہے آپ سمجھ سکتے ہو کہ یہ ایک سکھایا جا رہا ہے ٹھیک ہے یہ boss ہو گیا اور یہ subordinate یا applicant ہو گیا ٹھیک ہے یہ employee ہو گیا جو سیکھ رہا ہے پڑھتے آئیے apprenticeship program کیا ہوتا ہے یہ رہا under this both knowledge and skills is doing a job are imparted ٹھیک ہے اس میں دونوں ساتھ ساتھ ہوتے ہیں اس میں knowledge اور skill جو بھی کسی jobs کو کرنے کے لیے جو ہے وہ ساتھ میں سکھا جاتی ہے اس میں knowledge اور skill دونوں نے یہ بڑھا جاتی ہیں یہ دھیانک نے knowledge اور skills دونوں کو ساتھ ساتھ سکھا جاتا ہے by doing job کر کے here the trainee is put under the supervision of an experienced person in this field ایک expert ساتھ میں رکھا جاتا ہے وہ سکھاتا رہتا ہے اور training سیکھتا رہتا ہے ٹھیک ہے اور this method is more suitable in electric work mining جو mining کی کمپنیاں ہوتی ہیں electrical works ہوتا ہے اس میں ساتھ ساتھ ہوتا ہے اسے apprenticeship program بولتے ہیں knowledge اور skill دونوں بڑھا چیز دونوں ساتھ ساتھ سکھا جاتے ہیں کسی بھی پرٹیکلوں jobs are related ٹھیک ہے ایک supervisor supervisor آپ کے ساتھ ہوتا ہے training person آپ کے ساتھ ہوتا آپ کو سکھاتا ہے یہ ہوتی apprenticeship program دوسرا ہوتا ہے coaching coaching کیا ہوتا ہے indies method is senior manager guides and instruct the trainee as a coach یہ mostly cricket میں دیکھی جاتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں for example cricket cricket میں مان لو یہ جو کوچ ہے یہ کوچ ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں اور یہ سارے training ہے یہ سارے کے سارے trainee ہے trainee ٹھیک ہے trainee جنہیں آپ سکھایا جا رہا ہے تو the coach periodically reviews the progress made by the trainees and suggest change if required تو کوچ سکھاتا لاتا ہے بہتاتا لاتا ہے آٹھ دس پندرہ بھی اس بندوں کے ایک ساتھ اسے کوچنگ کہتے ہیں اس میں ایک senior manager ہوتا ہے وہ guide کرتا ہے اور instruct کرتا ہے training کو as a coach ٹھیک ہے یہ mostly cricket example اس میں ہم لے سکتے ہیں اور نمبر تھرد پہ کہتا ہے internship training internship training internship a vocational institute جو vocational پڑھائیاں ہوتی ہیں enters into the arrangement with a business center price to provide practical knowledge to student mostly جو vocational course کرتے ہیں جیسے میڈیا کا ہے اس پیسچل لائن کے جو کورس ہوتی ہیں میڈیا کا electronic میں ڈیپلوما ہے اس طرح کی جو کورس ہوتے ہیں ان میں کیا ہو جاتا ہے جو main business enterprise کے ساتھ وہ na collaboration کر کے رکھتے ہیں جیسے بچہ پڑھائی والا ایک دو سال کا یا ایک سال کا course almost ختم کرنے والا ہوتا ہے تو ان میں اس کی training کرائی جاتی ہے business enterprise کے ساتھ تاکہ ان کی practical knowledge enhance ہو جائے اس کو بولا جاتا ہے internship training تو it is intended to offer providing practical experience to the student in their field تاکہ جو practical experience ہے اس field سے related بچوں میں آ جائے اس کے لئے دی جاتی ہے اس میں جو دیا جاتا ہے جیسے کہ آپ دھیان سے دیکھ رہے ہیں example میں آپ اچھے دیکھیں یہ جو ہیں یہ boss ہیں تو this doctors ہی ہیں اور یہ سارے جو interns ہیں یہ سب سیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو for example MBA student undertake project work in business enterprise engineering student industrial enterprise medical student hospitals medical student کو hospital جا کے دکھائے جاتا ہے engineering student کو industrial میں دکھائے جاتا ہے اور MBA student ہوتے ہیں ان کو business enterprise دکھائے جاتے ہیں تو یہ internship کا example ہے یہ بھی ساتھ ساتھ چلتا ہے یہ ساری on the joven میں actual atmosphere میں لے جا کے training کرائی جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے اور ایک ہے for job rotation job rotation میں کیا ہوتا ہے یہ آپ دیکھیں بہت اچھا example ہے اے ان کی job اس کو دے دی اور ان کی اس کو دے دی اس کی اس کو دے دی تو یہ rotation ہو رہی ہے اسے job rotation بولتے ہیں ٹھیک ہے the trainee is systematically shifted to various jobs so that he can gain the experience of each of them الگ الگ jobs میں اس کو جیسے ایک ہفتہ کسی الگ department میں رکھا اگلے ہفتے کسی اور میں رکھا اگلے ہفتے کسی اور job میں رکھا تو اس سے وہ سب کام میں train ہو جاتا ہے اس کی job rotation کرے جاتے ہیں یہ بھی ان دو job training کا method ہے اس کو سارے کام کا experience زیجل ہو جاتا ہے جیسے مالو بینک میں ایک دن کسی کو میں نے بھی بینک میں job کر رہی ہے میں تین مہینے cash پہ بیٹھا پھر دو تین مہینے reception پہ بیٹھا دو تین مہینے inward outward clearing کریں دو تین مہینے میں نے marketing کام کیا تو یہ سب کام سکھا جاتا ہے اسے job rotation بولتے ہیں تاکہ وہ overall سب جگہ trained ہو جائے اور کسی بھی کام پر اس کو بٹھایا جا سکے ٹھیک ہے اب ہم پڑھ رہے اس کا second جو ہے off the job training جو کہ کافی important ہے off the job جیسے نام سے ہی بتا لگ رہا ہے off the job اس میں direct نہیں ہوتا ایک ایسا atmosphere create کیا جاتا ہے جو artificial ہوتا اور training کرائی جاتی ہے اسے off the job training بولتے ہیں this is concern with the imperative training to employee outside the actual workplace outside the actual workplace can concentrate on training alone since they are away from the workplace بے شک وہ دور ہوتے ہیں لیکن وہ concentrate کر سکیں اس کو بتا جاتا سکھائے جاتا ہے جیسے آپ example دے رہے ہیں یہاں پر ایک training بتا جاری ہے atmosphere یہ سکھانے والے ہیں boss trainer ہیں اور یہ سارے کے سارے سیکھنے والے ہیں تو یہ بس بتا رہے ہیں آفس میں جائیں گے تو ایسا ہوگا ویسا ہوگا ان کے example آپ سیکھ سکتے ہیں classroom جو lecture دی جاتے ہیں وہ conference جو کی جاتی ہیں وہ case studies جو ہوتی ہیں وہ film tv shows جو ہوتے ہیں وہ یہ سارے کس میں آتے ہیں off the job training میں آتے ہیں اس میں ایک artificial ایٹموز پر بنا کے سمجھا جاتا ہے کہ وہاں ایسا ہوگا اس سرے training دی جاتی ہے ٹھیک ہے اور off the job training کے methods کون کون سے ہیں پہلا classroom lecture conference film shows case studies computer modeling vestibule training اور program instruction ٹھیک ہے پڑھتے ہیں اس کے بارے میں number one classroom lectures اور conference جیسے کہ آپ پڑھتے ہیں classroom میں conferences کئی بار office ہوں میں conferences ہوتی ہیں classroom میں lectures ہوتی ہیں تو یہ سارے ہوئی ہیں یہ دیکھو یہ جیسے teacher پڑھا رہا ہے سب سے اچھا example ہے یہ آپ کا teacher یہ ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں اس کو mentor جو آپ کو پڑھا رہے ہیں mentor اور یہ سارے کے سارے students ہیں جو سیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ اچھے سے دیکھ سکتے ہیں اس میں تو یہ کیا ہوتا ہے it is suitable way to convey information rules procedure method یہ سب سے اچھا آسان طریقہ ہے board پہ پڑھانے رکھ جائیں یہ office میں بھی ہوتا ہے conference ہوتی ہیں اس میں کو office میں کہیں سارے جگہ اور بتایا جاتا ہے تو یہ off the job ہے ہم اس actual place پہ نہیں جا رہے لیکن ہو رہی ہے ہماری training پھر بھی film shows جتنے بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو it can be used to provide the information through demonstration demonstration پردرشن دکھا جاتا ہے اس film چلا کے دکھا دی جاتی ہے film shows دکھا دی جاتی ہے ٹھیک ہے ایسی conference hall میں کوئی movie چلا کے دکھا دی اس سے اپنے business related یا جو بھی training ہے اس سے related یا training ایسے ہوتی ہے تو یہ بھی ایک طریقہ of the job training کا ٹھیک ہے number 3 case study case studies کیا ہوتی ہے کسی particular case کے بارے میں study کرنے کو case study کہتے ہیں cases are actual experience which managers confronted while discharging their duties یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ manager نے case study بنائی کچھ particular situation کو کیسے deal کر رہے ہیں انہوں نے کہیں لکھ لیا اور بہت سامنے لوگوں پڑھا رہے ہیں اور mostly doctors کے case میں بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کہہ سکتے ہیں اس میں doctors جو ہوتے ہیں doctors آپ کبھی mental hospital وغیرہ یا simple hospital میں گئے ہوں گے جو نئے trainees ہوتے ہیں وہ نوٹ کرتے رہتے ہیں ٹھیک ہے دماغوں کا hospital بھی اس میں نوٹ لکھتے رہتے ہیں case study فائل بناتے رہتے ہیں پھر وہ سیکھتے رہتے ہیں تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں یہ case study ہی ہوتی ہے اس کے ثروح سیکھتے ہیں یہ اس کا کیا case ہے اس بچے کا یا اس patient کا کیا case ہے اس طرح سے تو trainees تو یہ ساری چیزیں بندہ case study میں سیکھتا ہے اس کے question mind میں آتے ہیں کیوں ہو رہا ہے اسا کہاں ہو رہا ہے کیوں کب کیسے six ٹھیک ہے اس طرح سے تو trainees are asked to study in the case to determine the problems and their solutions اس میں trainees کو کہا جاتا ہے پہلے آپ ہی اس کے case کے بارے میں اچھے study کرو اور یہ decide کرو کہ اس میں problem کیا اور ان کے solution کیا ہو سکتے ہیں اس کو case studies بولا جاتا ہے آپ کے numerical portion میں بھی case studies آنی شروع ہو چکی ہے اب یہ کمپیوٹر موڈلنگ کمپیوٹر موڈلنگ کیا ہوتا ہے with the help of کمپیوٹر پروگرامنگ the realities of the jobs are limited and the trainees get an opportunity to familiarize the situation ٹھیک ہے اس میں کمپیوٹر پروگرام کے ثرو جو ہے trainer کو training دی جاتی کمپیوٹر موڈلنگ کے ثرو so that they will be able to minimize the mistakes to deal job situation کمپیوٹر سے دکھایا جاتا ہے کیسے کیسے کیا کم کرنا ہے کمپیوٹر سے training کا example جا رہا ہے جیسے گاڑی بن رہی ہے car ہے کیسے car کو ہم پول کر کے لے جا رہے ہیں لے کے جا رہے ہیں تو یہ دکھایا جا رہا ہے یا جو بھی training ہے اس طرح سے وہ چھیک جاتا ہے یا کہ یہ غلطیاں نہ ہو for example ایک کمپیوٹر موڈل کین بھی use to test save the design of a car in crash car کو crash نہیں ہے car crash کا بتا رہا ہے سوری تو car crash کیسے کی جاتی کمپیوٹر موڈل سے بتایا جا رہا ہے building demolition کیسے ہوتی ہے اس طرح سے ہے تو یہ کمپیوٹر موڈل کے شروع بھی بتایا جا سکتا ہے ایک ہے ویسٹی بول training یہ important ہے کافی ویسٹی بول کو اس کو پرو کوششالہ پرشکشن کہتے ہیں کیا ہوتی ہے in this case an actual work situation is created in the classroom جیسے بچوں کے groups بنائے دیے جاتے ہیں ٹھیک ہے بچوں کے 554 یا 5 کے group بنا دیے جاتے ہیں کہ بھئی اس میں کام کرو آپ ٹھیک ہے تو اس میں actual work situation ہوتی ہے وہ classroom میں create ہوتی ہے employees are use the same material and equipment for training سب کو سیم دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے بچوں کو بھئی اس کام کو کرو تو یہ ویسٹی بول training ہوتی ہے اس میں کیا کرتے ہیں material اور equipment دے دیتے ہیں سب کو اس کے ادار پر کہتے ہیں کام کرو ٹھیک ہے اور پھر ہے program instruction program instruction کیا ہوتی ہے کسی program سے related instruction دینا program instruction کہلاتا ہے this is a method of presenting a new subject to the training in a graded sequence simple to complex simple سے complex کے طرف لے جاتا ہے اور اس میں present کیا جاتا ہے trainee کو ایک نئے سببیکٹ دے کر grade sequence کی ہو ٹھیک ہے trainees work through the program material textbook یا computer programs by themselves at their own speed and after each step their comprehension by answering the same question تو program رنڈی میں کیا ہوتا ہے پی آئی بنا جاتا ہے program instruction دی جاتی ہے اور پھر اس کے بیس پر کام کرو جاتا ہے آپ جیسا کہ اس میں دیکھ سکتے ہیں تو اس کو program instruction ہم بولتے ہیں ٹھیک ہے ایک نئے سبجیکٹ کے طور پر present کیا جاتا ہے کوئی بھی کام پھر اس کو sequence دی جاتی ہے اس کی simple سے complex کے طرف لے جاتا ہے ٹھیک ہے جیسے ایک example دے رہے کہ ایک systematic method ہے teaching job skill involving instruction دی جاری ہے programming instruction کیسے کیسے آپ کام کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد کیسے فائد دیں گے کی آپ کا time کام ہو جائے گا self pack building ہو جائے گی ٹھیک ہے feedback بڑھ جائے گا reduce ہو جائے گے ساری چیزیں تو یہ سب چیزیں میں کی جاتی ہے اب یہ ایک net ratio ڈین میں ہم دے سکتے ہیں دونوں میں ایک طرح سے difference ہے یا دونوں کا net summary یہ ہے کہ on the job میں یہ trading سے ہوتی ہیں apprenticeship training coaching internship job rotation اس کی short form بنانا چاہو بنا سکتے ہو a c i j یا آپ اپنے حساب سے کوئی اور آپ کو shoot کرتی تو بنا دینا اور اس کی بھی اگر بنانا چاہو تو بنا سکتے ہیں یہ six ہیں تو یہ ہو گیا l f c c v t اور p i یہ ہے تو آپ کچھ بھی حساب سے shoot یا بھولو کچھ بھی short form بنا دینا ہے کہ پہلے پہلے ورڈ میں نے لے لی ہیں یہ v t سے مطلب ہوگی ہے ویسٹیبل training this one اور پی آئی سے مطلب ہوگی ہے program instruction ٹھیک ہے l سے lecture f سے film shows ایسے film shows بھی کہہ سکتے ہوئے نہیں اور case study ہو گیا case study c s ٹھیک ہے تو c سے بطلب ہوگی ہے computer modeling تو آپ اپنے حساب سے بنا لیجئے جیسے آپ کو اچھا لگے تو یہ total of the job of the job training ہوتی ہے i hope یہ unit آج یہاں ختم ہوتی ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اسے لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگا red bell icon جرور دمائیں تاکہ آنے والی سبھی latest ویڈیو آپ کو بینہ کسی problem کے مل سکیں اور آپ اپنی بڑھائی continue رکھ سکیں میں نے بہت ساری accounts پہ بہت ساری business studies پہ اور length class accounts پہ ویڈیوز بنائی ہے آپ ان کو دیکھتے رہیں پڑھتے رہیں اور سیکھتے رہیں اسی کے ساتھ آپ کا اس چینل کو دیکھنے کے لئے بہت بہت دنیواد